پہلے 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 پر پہلے 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 پ سب لگا لیا یہ تو ایک طریقہ ہو گیا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے ہی ڈائیکٹلی اوور لاپ کر دینا سو ان دونوں میتھڈ کے بارے میں آج کمپلیٹ ڈسکشن کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے فریشرز کے لیے اور اپنے سائٹ انچینئرز کے لیے سپیشلی سائٹ انچینئرز کے لیے سپیشلی یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے سو چلو بینہ دیر کیے وے سٹارٹ کرتے اپنے ویڈیو کو اور دیکھو اب اس ویڈیو کو سٹارٹنگ سے انڈ تک دیکھنا سٹارٹنگ سے انڈ تک دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ نولیج ملے گا اس میں چلو شروع کرتے ہیں دیکھو بھائیو سب سے پہلا میتھڈ تو ہمٹو بسکس کریں گے ہوریزونٹل میتھڈ یہاں پہ ہوریزونٹل میتھڈ میں نے دکھایا یہاں پہ سب سے پہلا کیا کرنا ہے کی ایک ہوریزونٹل سریعہ لگانا ہے بارہ یا سولہ ایم ایم کا جس میں لگانا ہے جو ورٹیکل باز نکلاوا ہے اسی میں لگانا ہے جیسے کہ میں نے ایرو سے دکھایا ہے جس طریقے کا میں نے ادھر دکھایا ہے اسی سیم سیٹ اپ کا کوئی دوسرا کولم کا سریعہ نکلاوا ہوگا وہاں پہ اسی طریقے سے آپ کو ہوریزونٹل بار لگانا ہے اور اس کے بعد اس پہ آپ کو اپنا سریعہ پلیس کرنا ہے جو بھی سٹیل باز ہے ایک سائٹ کا اس کو پلیس کرو اور اس کے بعد اس میں رنگ پہنا دو جیسے کہ آپ سامنے یہاں پہ دیکھ رہے ہو جس طریقے سے رنگ پہنا رہا ہے وہ سو اس طریقے کا آپ کو کرنا ہے اور رنگ پہنانے کے بعد کیا کروگے پھر آپ نیچے کا جو باٹم کا جو سریعہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے جو دوسرے سائٹ کا سریعہ رہے گا کولم کا وہ سریعہ ڈالو اور اس کے بعد جو اس کا جو رنگ ہے آپ اس کو ٹائی کر دو مین بار کے ساتھ اچھے سے جب آپ اپنا رنگ بھی پلیس کر چکے ہوگے اور اس کو باندھ چکے ہوگے اچھے سے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنا پولم کا دوسرے سائٹ کا جو سٹیل رہتا ہے وہ سب کا سب ڈال کے اس کے بعد اس کو باندھ دینا ہوگا جیسے کہ میں یہاں پہ دکھا دیا ہے کہ پولم کا دوسرے سائٹ کا بھی اپنا سریعہ باندھ دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو پلیس کریں گے دیکھو پلیسنگ سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی امپورٹن چیز کی دھیان رکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ جاغل دینا ہوگا آپ کو سٹیل باز میں مان لو یہاں پہ آپ 16 امیم کا سٹیل باز یوز کر رہے ہو ٹھیک ہے اور ڈرائنگ میں آپ کے 50D دیاب ہے اگر نہیں بھی دیاب ہے مان لو ڈرائنگ میں کچھ بھی نہیں دیاب ہے کہ لائپنگ کتنا دینا ہے تو جنرلی 50D یوز کرتے ہیں رائٹ سو 50D کے حساب سے 50 cross 16 کتنا آجاگا 800 امیم پلیسنگ کرنے سے پہلے ایک چیز جو کی آپ کا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو اس کو دھیان میں رکھنا ہے اور وہ یہ چیز ہے کہ آپ یہاں پہ سامنے دیکھ سکتے ہو کہ کچھ سٹیل اپس بار مطلب ایک سٹیک اسی طریقے سے رکھا گیا ہے کولم میں سو یہ چیز آپ کو لگانا ہے اور یہ کتنا نمبر اف پیسز ہوگا وہ نمبر اف پیسز اس بیسز پہ ہوگا کہ آپ کا جو نیچے والا کولم جو آ رہا ہے بیلڈنگ سے جو آلیڈی نیچے سے نکل رہا ہے اس میں کتنا نمبر اف پیسز لگنا ہے سو اتنا اپنا سٹیل اپس جو ہے یا پھر رنگ جو ہے پہلے ہی اس کولم میں ڈال لینا اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پلیس کرنا اتنا کرنے کے بعد اب آپ اس کو جس طریقے سے یہاں پہ ویڈیو میں دکھائے جا رہا ہے اب آپ اس کو اسی طریقے سے پلیس کر دینا ٹھیک ہے آپ کو پلیسنگ کے ٹائم پہ دھیان رکھنے والی یہ چیز ہے نا کہ جو آپ جاؤگل کیے ہو جو آپ جاؤگل کیے ہو اس کو پروپرلی آپ میچ کرانا سریعہ سے ایسا ہے نہیں کی نیچے کا جو سریعہ جو آ رہا تھا نیچے سے جو سٹیل باز تھا وہ اوپر چلا جائے جاؤگل سے نہیں وہ پروپر جہاں پہ جاؤگل ہوا ہے وہیں پہ آکے وہ میچ کرنا چاہیے اور دوسری چیز آپ جو سٹیل باز جو آپ لیپ کرا رہے ہو اب اس کو کیا ایک لائن میں دینا اگر مالو آپ جاؤگل کیے ہو بار کو لیپ سائیڈ میں پلیس کر رہے ہو لیپنگ کے ٹائم پہ لیپ سائیڈ میں پلیس کر رہے ہو تو سارے کے سارے سریعہ کو آپ اپنے لیپ سائیڈ میں ہی پلیس کرنا ایسا نہیں کی کسی کو رائٹ سائیڈ پلیس کر دیئے ہیں کسی کو اندر سائیڈ پلیس کر دیئے ہیں ایسے مت کرنا وہ غلط طریقہ ہوتا ہے آپ سب کو سب جیسے بھی جدھر بھی پلیس کرو گے اگر لیپ پلیس کرو تو لیپ پلیس کرنا اگر رائٹ پلیس کرو تو رائٹ پلیس کرنا اتنا کرنے کے بعد جتنے بھی اپنے سٹیک میں رنگز رکھے تھے کولم کے لیے اب کیا کرنا ہے اس کو نیچے کے طرف لے گے جانا اور اس کے بعد سارا کا سارا رنگ اس کو اس کے پوزشن پہ پلیس کر دینا اور پلیس کرنے سے پہلے 150 mm یا پھر 200 mm جتنے کی بھی سپیسنگ دی بھی تھی اتنے کی پہلے سٹیل باس پہ مارکنگ کر لینا اور مارکنگ کرنے کے بعد ہی اپنے رنگ کو اس جگہ پہ پلیس کر دینا اور ٹائی کر دینا اب چلو دوسرے میتھرڈ کی بات کرتے ہیں جو کی ہے اپنا ورٹیکل میتھرڈ ورٹیکل میتھرڈ میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ پہلے جتنا بھی جاؤگل کرنا ہے مطلب جتنا بھی لائپنگ لنگ دینا ہے لائپنگ لنگ کا آپ سب سے پہلے مارکنگ کر لو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہو سارے سارے سریعہ میں جو جیسے ایک سائٹ پہ چار سریعہ لگ رہا ہے دوسرے سائٹ پہ چار سریعہ لگ رہا ہے تو ایک پہ مارکنگ کر لیا گیا تھا دوسرے پہ بھی مارکنگ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے سب اس طریقے سے دونوں کے دونوں سریعہ پہ آپ لائپ لیں تو اس کا مارک کر لو کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جتنا بھی رنگ ڈالنا ہے آپ کو پورے کے پورے کالنگ میں وہ کاؤنٹ کر لو اور پھر اس کے بعد وہ رنگ بنا کے اب اس کے بعد وہ کالنگ میں جو کی پہلے سے ہی نیچے سے بیلڈنگ سے آ رہا ہے اوپر کی طرف آ رہا ہے سو اس میں سارے کے سارے رنگ کو ڈال دو اور پھر مارک کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ورٹیکل بار تھا اب آپ اس کو جاغل کر کے آپ اس کو لگانا چالو کر دو ٹھیک ہے مارکنگ کے حساب سے جاغل کے حساب سے جو اس کا پوزشن ہے اس پوزشن پہ آپ اس کو پلیس کرنا سٹارٹ کر دو ٹھیک ہے اور دھیان رہے جب آپ پلیسنگ کر رہے ہوگے اپنے سٹیل باز کی تو اس ٹائم پہ جو جاغل کی اوہ جو پوزشن ہے وہ پراپرلی پلیس ہو لائپنگ لینڈ کے ساتھ ایسا نہیں کہ وہ کہیں اور پلیس ہو جائے یا پھر جاغل جو لائپنگ لینڈ جو سریع تھا وہ اوپر کی طرف چلا جائے جو اس کا پلیسنگ کا پوزشن ہے اسی جگہ پہ آپ اس کو پلیس کرنا اور ایک اور بات میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ آپ سمجھ لو کہ یہ ایک ٹپ ہے پریشرز کے لئے سائٹ انجینئنز کے لئے یا پھر جو کوئی بھی ابھی بیٹیک میں یا پھر ڈپلوما میں ان لوگوں کے لئے کہ اپنا جو بھی بائنڈنگ وائر جیسے جو بھی بائنڈنگ وائر لگا رہے ہیں سو اس کو کتنے کے دوری پہ میکسیمم لگا سکتے ہیں سو وہ ہے چار انچ چار انچ سے زیادے کے دوری پہ نہیں لگانا ہے اور کتنا بائنڈنگ وائر یوز کرنا ہے دو بائنڈنگ وائر یوز کرنا ہے اور سپیسنگ اس کی میکسیمم چار انچ ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں تو بائنڈنگ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اب آپ میجر کرو اور مارک کرو وہاں پہ جہاں جہاں پہ آپ کو رنگ لگانا ہے اگر دو سو کی سپیسنگ پہ ہے تو دو سو کی سپیسنگ پہ مارک کرو اگر دو سو کی سپیسنگ پہ ہے تو دو سو کی سپیسنگ پہ مارک کرو جتنا بھی آپ کا سپیسنگ دیا ہو اتنے سپیسنگ پہ اب آپ مارک کرو اور مارک کر کے اپنا جو بھی رنگ تھا آپ اس کو پلیس کر دو پلیس کرنے کے بعد اور اس کو بائنڈ کر دو رنگ کو بائنڈ کرنے سے پہلے ایک چیز کا ضرور دھیان رکھنا کہ جو ہک بنایا گیا ہے اس میں وہ 90 ڈگری پہ لگا ہوا ہے یا پھر 135 ڈگری پہ لگا ہوا ہے وہ اگر 90 ڈگری پہ ہے تو آپ اس کو بینڈ کروا کے 135 ڈگری کروا دینا کیونکہ 90 ڈگری کا ہک اس کوٹ کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتا اس کوٹ ریکمنڈ کرتا 135 ڈگری پہ ہک ٹھیک ہے so 135 ڈگری پہ اس کو بینڈ کروا دینا اور اس کو بینڈ کروا دینا چاروں طرف سے سو یہ رہا complete knowledge column construction پہ اس میں میں نے آپ کو دونوں طریقہ بتا دیا ایک horizontal method اور ایک vertical method اور آپ کو اگر میں جنرلی بتاؤں تو جو vertical method ہے وہ زیادہ easy ہوتا ہے rather than horizontal method باقی یہ اپنے labels اور missions کے choice پہ ہوتا ہے وہ کونسا method prefer کرتے ہیں ٹھیک ہے so امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی informative لگے ہوگی بہت سارا اپنے knowledge اس ویڈیو سے گین کیا ہوگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ میرے اس ویڈیو کو شیئر کر دو اور دیکھو کیا ہے نا کہ میرے چینل کو ضرور سے subscribe کر لو کیونکہ آگے بہت سارے topic پہ ہیں مالا paint سے لے کے dpc سے لے کے plinth beam اور خریس کے بعد putty سے لے کے ہر چیز کا rate estimation ساری چیزیں آنے والی ہیں میرے چینل پہ ٹھیک ہے so میرے چینل کو ضرور سے subscribe کر لو اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے thank you